موسیقی خدا نے ہم سے کیا پرومسیز کیے ہوئے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا جب ہم جنگ کے میدان میں میرے عزیزو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خدا کے اس کلام کو جو اب ہم پڑھنے کو جا رہے ہیں ہم خدا ان کو یاد دلا سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں انسان نہیں کے وعدہ کر کے بھول جاؤں میں تو اپنے بندوں سے کی ہوئے وعدوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کیونکہ میں لا تبدیل خدا ہوں آج سے دو ہزار سال پہلے جو نہ خدا تھا اور آج میں نہ وہی خدا ہوں حالیلویہ اب بھروسہ کس میں کرنے ہیں انسان نے کرنے ہیں اور بھروسہ اس میں کیسے کرنے ہیں خدا کے کلام کو سننے سے کرنے ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا کس کو ہے ہمیں خدا کے کلام کو سننے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو خدا کا روح ہمارے اندر آ کے ورکنگ کرے گا اور ہمیں ایمان میں کھڑا کرے گا اور جب ہم ایمان میں کھڑے ہوں گے تو ہی ہم جنگ کے میدان میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ جنگ کا میدان کون سا ہو سکتا ہے وہ جنگ کا میدان میرے عزیزو ہماری لائف میں روپے پیسے کی کمی گھٹی ہو سکتا ہے وہ جنگ کا میدان بیماری ہو سکتا ہے وہ جنگ کا میدان فیلیر ہو سکتا ہے ڈیلے ہو سکتا ہے ریجیکشن ہو سکتا ہے جنگ کا میدان کوئی بھی آپ کی ایسی سٹریشن ہے جس سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی لائف میں جنگ کا میدان ہو سکتا ہے لیکن اس جنگ کے میدان میں سے نکلنے کا ہمیں خدا نے طریقہ بتایا ہے کہ تمہیں کھڑے کیسے ہونے ہیں تمہیں بولنا کیا ہے اور تمہیں کرنا کیا ہے تمہارا فید کس لیول کا ہونا چاہیے تمہیں بھروسہ کس پر کرنا ہے آئیے ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا تباریک اور اس کا ہم 32 چپٹر دیکھیں گے اور اس کی سیونتھ ورس دیکھیں گے میرے عزیزو یہ تب کی بات ہے جب اسوریوں کی طرح سے یوریشلم کو خطرہ تھا جب اسوریہ نے یوریشلم پر حملہ کر دیا تھا یہ تب کی بات ہے تب خداون ہم سے کیا کلام کرتا ہے خدا نے ہم سے کلام کیا ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبا کے سبب سے نہ ڈرو اب خدا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ہمت باندھو میری لوگو اس ٹائم خدا مجھ سے اور آپ سے میرے عزیزو کہہ رہا ہے کہ ہمت باندھو تو جنگ کے میدان میں کھڑا ہے تیری اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈیولیش اٹیک ہے جو کہ تیرا دشمن ہے کسی بھی سچیشن کی صورت میں تیرے دشمن نے تجھ پر اٹیک کی ہے اس ٹائم کے لیے خدا آج آپ کو اور مجھ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے امبا کے سبب سے نہ ڈرو مطلب اپنی سچیشن سے نہیں ڈرو دوں اور نہ ہی حراسہ ہو کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہیں اب خدا کہہ رہا ہے کہ اس تیری سچیشن میں میں تو تیرے ساتھ ہوں لیکن جس نے تجھ پر اٹیک کیا ہے اور جس نے تجھے مارا ہے جو تجھے تنگ کر رہا ہے یا جس سچیشن میں تُو فسا ہویا اڑا ہویا اٹکا ہویا اب تک اور نکل نہیں پا رہا سال و سال سے کوئی ایسا گناہ ہے جو تُو چھوڑنے نہیں پا رہا خدا کہہ رہا ہے تیری اس سچیشن سے بڑا میں ہوں تیری اس دشمن سے بڑا میں ہوں خداوند آج مجھے اور آپ کو اس جنگ کے میدان میں اگہہ کر رہے کہ میں تیری اس سچیشن سے بڑا تیرا زندہ خدا ہوں حالیلویہ آگے دیکھیں خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے اب خدا کہہ رہا ہے کہ جو تیرا دشمن ہے اس کے ساتھ تو کسی انسانی طاقت کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن اس بات کو خدا کا کلام ہمیں بیان کر رہے میری عزیزوں کہ اس بات کو میرا بیٹا اور بیٹی کبھی نہ بھول اپنے بندوں سے خدا کہہ رہے اس بات کو کبھی نہ بھول کہ جو تیرے اوپر ہاتھ ہے وہ زندہ یوہوہ کا ہاتھ ہے حالیلویہ ابراہم ابراہم ازہاک اور یکوب ابراہم ازہاک اسرائیل کے خدا کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر حالیلویہ آگے دیکھیں ہمیں خدا کیا کہتا ہے لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارا خدا ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے حالیلویہ کس نے اب ہماری لڑائیوں کو لڑنا ہے ہمارے یہ خوان ہیں میرے عزیزوں ہمارے لڑائی کو لڑنا ہے اس نے کہا ہے تیرے موں میں ہتھیار ہونا چاہیے کس کا ہتھیار کلام کا ورسیز کا ورڈ آف گوڈ تیرے موں میں ہتھیار ہونا چاہیے تیرے ہاتھوں میں ہتھیار ہونا چاہیے کس کا ہونا چاہیے Holy Fire تیرے ہاتھوں میں ہونا چاہیے Spiritual Weapons تجھے Utilize کرنا Use کرنا تجھے آتے ہیں تیرے ہاتھوں میں تیرے پیروں میں کس کا جودے ہو خدا کہتا ہے کہ کلام کی منعادی کے ہو حالیلویہ تیرا سر پر کس کا تاج ہو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرے سر پر روحیں بچانے کا تاج ہوں حلیلویہ خدا کا کلام ہمیں بڑے کاموں کو کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور شیطان ہمیں بڑے کاموں کو روکنے کے لیے گراتا ہے لیکن خدا کہتا ہے سادی گرہ بھی گرے گا تو وہ ہمیشہ گرہ نہ رہے گا حلیلویہ خدا کا کلام ہمیں بڑے کاموں کو کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور شیطان ہمیں بڑے کاموں کو روکنے کے لیے گراتا ہے لیکن خدا کہتا ہے سادی گرہ بھی گرے گا تو وہ ہمیشہ گرہ نہ رہے گا میں اسے اٹھا کے کھڑا کروں گا میں اس کا یوں ہوں ہوں میں اسے سہارا دوں گا میں نے سلیپ پر مار کھائی کنٹوں کا تات سر پر رکھا ایک کم چالیس کھڑے کھائی مجھے مارا گیا اور پھر میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا کیوں جی اٹھا تاکہ تیری جنگ میں لڑوں تو چھے میں جتاؤں تو فکس میچ میں تو آل ریڈی جی چکے جب میں تیسرے دن مردوں میں سے خدا کہتا ہے میں جی اٹھا تھا اور اب تجھے جنگ کے میدان میں جا کے جسٹ ڈیکلریشن کو کرنا ورڈ آف کورٹ کی خالیلویا اور بھروسہ فیتھ یہ غوہ پر رکھنا ہے جو کہ زندہ ہے آج جس کی قبر آج بھی خالی ہے خالیلویا میرے عزیزو ہم جی چکے ہیں سوچیشنز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیوں کیونکہ خدا کا ہاتھ اس طاقت سے بڑا ہے جو بشر کا ہاتھ ہے لیکن جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے وہ ہمارے اندر خدا کا روح ہے ہلیلویا اور اس دنیا میں کون ہے شیطان ہے ہم شیطان پر غالب آ چکے ہیں اس کے ساری طاقتوں پر غالب آ چکے ہیں ہم نے اسے مار دیاں ہم اسے اپنے پیروں سے پچل چکے ہیں کس کی طاقت سے اپنے زندہ یوہوہ اسرائیل کے خدا کی طاقت سے ہلیلویا جو آج بھی زندہ ہے گوڈ بلیس یو آن